ساتوں سمندر میں گھومنے کا موقع ملا لیکن جس طریقے سے لوگ ہم سے بولتے ہیں کہ ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن میں آپ لوگوں کے بیچ میں سچ میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ منیش بھائی کا میں بہت بڑا فین ہوں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب زندگی میں کبھی خیال آتے ہیں ابھی آپ سب بچے ہیں کہ آپ پیچھے کیا کھرو کے آئے تو مجھے لگتا ہے جنیا میں سب کچھ جی کے آئے اگر کھرو کے آئے تو صرف بچپن کھرو کے آئے اگر موقع ایک بار مل جائے تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہاں لائن و بیٹھ کے ایجوکیشن کا مزہ لینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ عمر جب یہ عمر میں آپ ہوتے ہیں تو اس کا اس کی حیثیت یا اس کی جو کیا گریمہ ہے یہ سمجھ نہیں پاتے اور ہمیشہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی ہمیں تھوڑا آگے جانا ہے تھوڑا آگے جانا ہے تھوڑا آگے جانا ہے لیکن میری سب پیاری پیاری بچیاں ہیں میں آپ سے کہوں گا کہ آگے تو جاؤ گے کیونکہ عمر آگے لے کے جاتی ہے لیکن ابھی جینا سیکھ جاؤ ابھی جیو کیونکہ یہ عمر دوبارہ کبھی نہیں ملے گی میرا سپنا تھا میں گاؤں میں تختی لے کے پڑھا ہوں جس میں چھوٹا بڑا جس طریقے تختیم پڑھتے ہیں اور پورے دیش میں گھونتا ہوں پرائیمری سکول میں پڑھا ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں میری بہنوں کیونکہ آپ ہی دیش کی طاقت ہو آپ ہی دیش کا بھمش ہو جب صبح صبح آپ کے جے سے جاتا تھا تو ہمیشہ ٹیچرز بلاتے تھے اور بولتے تھے کہ چلو بچوں پرارتھنا کے لیے آگیا ہو راجپال آگیا ہو پھر کوئی بھی گیسٹ آیا تو چلو بچوں سب لائنم لگ جاؤ راجپال آگیا ہو تو مجھے لگتا تھا میری بڑی عزت ہے سکول میں لوگوں سے بولتا تھا کہ ہر ٹیچر میرا نام جانتا ہے اور انہوں معلوم ہے کہ جب ٹیچر آپ کے نام سے پکارنے لگے تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہماری سکول میں ہمارے ٹیچر ہمارے نام سے پہچانتے ہیں ایسا ہے کی نہیں ہے میں بھی لوگوں سامنے بولتا تھا کہ اپنی سکول میں بڑی عزت ہے کوئی بھی ٹیچر ہے کہیں بھی پرارتھنا ہو یا کوئی بھی گیسٹ آئے سب سے پہلے اپنا نام پکارا جاتا ہے جب نو دس سال کا ہو گیا تو بات پتا لگا کہ نہیں عزت والی بات نہیں ہے ایکچولی ہائٹ کا کومبینیشن بٹھانے کے لیے کومبینیشن بٹھانے کے لیے کہ چھوٹے بچے آگے آئے بڑے بچے پیچھے جائیں اس کے لیے مجھے آگے بھلا لیتے ہیں میں رات بار سو نہیں پایا لیکن اس رات سونے کے بعد میں صبح کو یہ سنکلب لیا کہ آج کے بعد اگر جیون میں کھڑا ہونا ہے تو آگے کھڑا ہونا ہے بیٹھنا ہے تو آگے بیٹھنا ہے اور یہ کرتے 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 پتہ نہیں پرماتمہ نے کسی کرپا کی اور بچوں آج زندگی میں کہیں بھی جائیں اگر کسی کے بھی دیش کے کسی بھی پرحان منتریس ملیں یا کسی مکھ منتریس ملیں یا منیش بھائیس ملیں تو پیار ہمیشہ آگے بیٹھنے کا مل جاتا ہے ہمیشہ آگے کھڑے ہونے کا مل جاتا ہے وہ بڑھائی دیتا ہو مطلب یہ سکول دیکھ کے جس طریقے کی ارجہ سپنے دیکھے تھے بچپن میں کیونکہ بہت چھوٹے چھوٹے سکولوں پڑھے ہوئے ہیں ہم لوگ اور سرکاری سکولوں کا ایک اپنا ایک انداز ہوتا ہے سرکاری سکولوں میں پڑھنے کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے اور سرکاری بلتے نا سرکاری یہ شبت بہت سرکاری چھوٹا ہے لیکن اگر اس کا میننگ اندر کھوجنے جاؤ تو اتنا بڑا ہے کہ سمندر کی طرح بڑا ہے ہم چاہتے ہیں کہ کل جس طریقے سے بات ہو رہی تھی کہ منیش بھائن کا کہ ہمارے سکول آگے دیکھو میں کلپنا نہیں کر سکتا کہ اس طریقے کا سکول سرکاری سکول ہو سکتا ہے جس میں آپ سرکاری ہوتے ہو جس میں آپ کا نام لکھا ہوتا ہے کہ ہم سرکاری سکول ہم پڑھتے ہیں میں دل سے یہ بدھائی دیتا ہوں دل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس طریقے کے سرکاری سکول پورے دیش کے کولے کولے میں گاؤ گاؤ تک بڑھ جائیں تب ہوگا کیونکہ بہت بہن بیٹیاں ہیں جس طریقے سے بچوں کو پڑھائی کا موقع نہیں ملتا بہت بچوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہم پڑھتے کیوں ہیں بڑا اچھا پرشن پوچھا ہم پڑھتے کیوں ہیں کیا کب کیوں کہا کیسے اگر یہ جیمن میں پانچ پرشن آپ لے کے چلو گے تو میں خود آپ کو اس بات کا اودہانک میں خود گواہ ہوں کیا کب کیوں کہا کیسے کیا جب یہ پانچوں ملتے ہیں فائیب ڈبلو فائیب ڈبلو اگر لے کے آپ چلتے ہو جو زندگی میں یہاں سے گیٹ سے باہر بھی نکلو گے تو آپ کے اندر آئے گا کہ کہاں جانا ہے کیوں جانا ہے کیسے جانا ہے کیا کرنا ہے تو یہ پانچ پانچ اگر آپ فائیب ڈبلو لے کے چلے تو آپ کو زندگی میں کوئی پچھاڑ نہیں سکتا چاہو گے تو آپ میں ہماری کوئی بچی انترکشب جا سکتی ہے اور ہماری کوئی بچی یہاں سے سیکھ کے اور جس پاٹشالہ میں آپ پڑھے ہو جب جیون کی پاٹشالہ میں جاؤ گے تو زندگی میں آپ لاکھوں بچیوں کو ایک ایسی پاٹشالہ میں لے کے آو گے جو آپ اپنی پستو کو سمحال کے آپ کے سامنے چلے جائیں گے نہیں ملتا ہے پڑھائی کا موقع ہماری یہی اچھا ہے کہ آپ خوب پڑھیں پڑھنے کے ساتھ میں کیوں پڑھیں آچار کیلئے پڑھیں بیوہار کیلئے پڑھیں سنسکار کیلئے پڑھیں رشتوں کیلئے پڑھیں ناتوں کیلئے پڑھیں کیونکہ آج آج ہول ورلڈ بکن سمال ویلیچ آج پہلے ہم لوگ بچپن میں جب ہم بچپن پڑھتے تھے تو ہم صیفتے تھے کہ بھوگول میں کہ آج سات سمندر ہے سات مہاتیف ہے یہ ہے وہ ہے اور صبح سے لے کے شام تک ایک ہاتھ سے لے کے دوسرے ہاتھ میں آج موبائل کے روپ میں ہم ساتوں سمندر اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں کتنا آپ ماحول چینج ہو گیا ہے موبائل کے روپ میں ہاتھ میں کوئی بھی چیز آئی تو ترند کیونکہ پہلے ہم انسائیکلوپیڈیا پڑھتے تھے کہ کوئی بھی کسی کی بھی ریسرچ کرنی ہے انسائیکلوپیڈیا میں جاؤ آج انسائیکلوپیڈیا آپ کا موبائل ہے تو مجھے اتنی خوشی جتنا اپنے کریئر کو لے کے خوشی ہوتی ہے جب ایجوکیشن کے روپ میں کسی سے بچے بچی سے ملنے جب موقع ملتا ہے تو میں اپنا سو بھاگے سمجھتا ہوں کہ یہی تو ہم بیٹھتے تھے یہی تو ہم بیٹھتے تھے شیطان بہت تھے لیکن اس شیطانی میں آپ کو ایک چیز ضرور بتانا کتہ خوب ہسو خوب کھیلو خوب کھو دو لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو ٹاپ پہ لانے کی کوشش کرو اور ٹاپ کے ساتھ میں یہ کبھی مت سمجھنا کہ آپ کی کلاس میں کوئی تھرڈ ڈیویزن آیا ہے اور آپ انگ گنیت میں یا آپ کسی میں ٹاپ پہ آئے ہو تو جو تھرڈ ڈیویزن آیا ہے وہ تھرڈ ڈیویزن نہیں ہے وہ کسی دوسری فیلڈ کا فرش ڈیویزن بندہ ہے کیونکہ فرش تو ایک ہی کو آنا ہے سیکنڈ دوسرے کو آنا ہے تھرڈ تیسرے کو آنا ہے لیکن ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ یہ اس کے نمبر سب سے زیادہ ہے اس کو بہت سارا پیار لیکن جس کے نمبر سب سے کم ہے اس کے مطلب وہ کسی دوسری فیلڈ کا ماسٹر ہے اس لئے اس سے بھی کبھی گھنا مت کرو جو تھرڈ ڈیویزن ہو سکتا ہے انگ گھنے کی وہ تھرڈ ڈیویزن آیا ہو لیکن ہو سکتا ہے وہ کرکت کو چھکے مارنے مارنے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس لئے اس سے خوب پیار کرو کبھی کبھی مایوس مت کرنا کیونکہ آپ ہو سکتا ہے کہ پڑھائی میں تھرڈ ڈیویزن ہو لیکن کڑھائی میں آپ ڈیویزن ہو سکتے ہیں یہ آپ کے لئے ایک نہیں ہزاروں موقع ہیں ہم نے پہلے قصصہ سنایا کہ ہمیشہ آگے بکھا لیتے تھے کہ ہم دیکھتے نہیں تھے ککشا چھے میں جب میں پڑھتا تھا سنا سین نا جنیر ہائی سکول بندہ میں یہاں سے دو سو کلومیٹر دور گاؤ ہے وہاں پہ جب پورے سکول میں ہمارے سب سے زیادہ مارک آئے تو ہمیں پرنسپل صاحب نے راج پالی آدب سب سے زیادہ مارک پائے ہے تو سب لوگ دیکھ رہے راج پالی آدب ہے کدھر اور میں ایسے کر رہا تھا کہ میں ادھر ہوں میں ادھر ہوں یہ چیز میں وہ فج دیویجن کے مارک ضرور تھے لیکن جب یہاں سے نکل کے جیبن کی پارشالہ میں جاؤ گے اور جیبن کی دیواروں کی پارشالہ سے سکول سے پڑے ہیں تو ان دیواروں کو پراؤڈ فیل ہو کہ یہاں سے نکل کے جب کسی جیبن کی پارشالہ میں جاؤ تو آپ پر مولیں کیا بچہ ہے یا کیا بچی ہے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں ساری ناری شکتی کو پرنام کرتا ہوں ہمیشہ آپ کو خوب پڑھیں خوب پڑھائیں اور خوب کڑھائیں کیونکہ پڑھائی کے ساتھ میں کڑھائی بہت ضروری ہے جتنی پڑھائی کرتے جاؤگے اتنی اچھی اس کے ساتھ میں کیا کب کیوں کہا کیسے جب یہ لگاتے چلے جاؤگے تو اس میں کڑھائی ہوتی چلی جائے اور اس لیے منیش ہم نے دلی منڈی ہوس پڑھائی کی کہ میں پڑھتی ہوں تو دیش پڑھتا ہے دلی میں جو بھی پڑھتا ہے یا جو بھی کڑھتا ہے وہی دیش سنتا ہے اور وہی سے دیش آگے بڑھتا ہے کیونکہ دلی آپ کی capital ہے اور جب دلی میں اس طریقے سرکاری سنسطھان رائز کرتے ہیں میں جہاں بھی جاؤ گا شوٹنگ کرنے جاؤ کہیں بھی جاؤ میں لوگوں کو یہ اداہن دوں گا کہ جو دیش کی راجدھانی ہے وہاں اگر سیکھنا ہے تو وہاں کے سرکاری سکولوں سے سیکھئے وہاں کے سرکاری سنسطھانوں سیکھئے کہ ایسیوٹیشن میں کیا کام ہو رہا ہے بہت راجنیتی الگ ہوتی ہے لیکن راجنیتی سے جیوان نہیں بنتا جیوان ان سنسطھانوں سے بنتا ہے اور جیوان میں جس طریقے کہ آپ لوگ دیش دیکھ کے جس طریقے کہ آپ کے سنسکار دیکھ کے جس طریقے سے آپ کی تالیا دیکھ میں میں آپ سبھی بچیوں کو پڑھام کرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں خوب سوست رہیے خوب مست رہیے خوب بیست رہیے اور خوب آگے بڑھئے انہی میں کوئی جو ہے ویلیم بنے انہی میں آپ جا کے انترکش بجائیں کیونکہ آپ ہو ہے آپ آپ کی بجے سے سنسار ہے بیٹیو آپ کی بجے سنسار ہے کیونکہ آپ ہو تو یہ دنیا ہے اوپر والے کی سب سے خوب صورت کوئی سن رچنا ہے میں اوپر والے کا فین اس لیے نہیں ہوں کہ وہ گارڈ ہے اس سے ڈرتا ہوں لیکن اوپر والے کا اس لیے فین ہو کہ اس نے ایک شکتی بنائی ہے جس کو بولتے ہیں آپ جا کے ناری شکتی آپ ہو تب سب کوش ہے جب لوگ بولتے ہیں جسے شب نے بھی شکتی مانا کس کو مانا رام نے کس کو مانا کرشن نے یہ بول گئے کہ جو دنیا کرشن بند جگت گروم بولتے ہیں جس کے شبدوں کو سائنس بھی نہیں کر پائی بھومی بول گئے بول گئے کہ کرشن بولوگے تو ادھورا ہے اور آدھے کرشن بولوگے تو پورا ہے تو آپ سب کے لئے میں خود تالی بجانا چاہتا ہوں اور ہماری بھی بیٹی ہے ایک دن ہو آئی ہم سے بولتی پاپا آپ پاپ کو انگلیش آتی ہے میں چکرم پڑ گیا پتہ نہیں کون سا مشینی پتہ نہیں کیا پوچھ دے گی میں خود چکرم پڑ گیا میں نے کہا آتی ہے تو اس کو شک ہو گیا کہ پاپا کو انگلیش آتی ہی نہیں کیونکہ انہوں تھوڑا سا رکھے کیوں آئنسر دیا پی پا پک کی کتاب لے کے آئی گو لیے پڑھئے میں نے جب دو پڑھنے پڑھے تو بعد مرتیش نہیں ٹھیک ہے پاپا آپ کو آتی ہے پی پا پی پڑھنا بہت ضروری لیکن اس کے ساتھ میں اس مشینی میں بیٹا ماں کیا ہوتی ہے پی کیا ہوتا ہے بھائی کیا ہوتا ہے بہن کیا ہوتی ہے اور بوا کیا ہوتی ہے ان رشتوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہم ہمیشہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ موبائل سے دنیا تو پورا اجداؤ ہو گئی لیکن موبائل کے چکر میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ان رشتوں سے بات کرنے کے لئے جن رشتوں نے ہمیں ہاتھوں سے کھلایا ہے ان رشتوں کا بھی موبائل سے زیادہ لیکن جب ہم یہ موبائل کو اتنا دوست بنا لیتے ہیں کہ وہ رشتے بھی بات تکی تھی نا کل اچھا ہو جائے گی نا بات اچھا الکول بیک اوکے اس طریقے کی بات چلنے لگتی ہیں وہیں پہ پڑھائی کے سنسکار کم ہونے لگتے ہیں پڑھائی کا مطلب ہے کہ آپ ہر رشتے کی گرمہ کو سمجھیں جس دن اپنے ماں کو جتنا پیار کریں گے تو دنیا میں ماں ایک ایسی چیز ہے جو بھولتے ہیں کہ پورے وش میں اگر کسی کو کوئی بھی کوئی بھی اگر رشتہ بھاری پڑھ سکتا ہے آپ کے اوپر وہ آپ کی ماں ہوتی ہے اس لئے ماں کا کبھی بھی افمان مت کرنا ماں کا ہمیشہ سممان کرنا اور ماں کا جس دن سممان کرنا سیکھ جاؤ گے کوئی بھی کیونکہ آپ کتنی بھی گلتی کرو ماں ہمیشہ آپ کی گلتی میں چھپا لیتی ہے اور آپ کو ہمیشہ مطلب پروٹیکٹ کرتی ہے تو اس پروٹیکشن میں ماں کی عزت اندر سے کبھی مت بھول چاہے دنیا کی کوئی بھی مشین آج یہ سرکاری سکول میرے لیے آج پریڑنا ہے میں یہاں سے پریڑنا لے کے جاتا ہوں اور میں دنیا میں سب سے بھول نا چاہتا ہوں کہ ایسے ہی سرکاری ہے جب ستہ آتی ہے یا آپ منشٹر بنتے ہو تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آجاتی ہے جس میں گراؤنڈ بھول جاتے ہو لیکن آپ کے سامنے ایسا اپنی مکہ منتری بیٹھا ہوا ہے جو آپ کے دلی کا مکہ منتری ہے اور وہ صبح صبح ساڑھے سات بجے اگر بچوں کے بیچ میں ڈوٹی لگانے آرہا ہے آپ سے پوچھنے آرہا ہے ہم تو یہ بولتے ہیں کہ گرنانک جی نے بولا تھا ایک گاؤ میں گئے تھے تو ایک جگہ بولے کہ آپ یہ رہو آشرباد دیا دوسری جگہ بولے پوری دنیا میں چھا جاؤ ان گرنانک جی بولے آپ کتنے گندے لوگ تھے ان سے بولے آپ یہ رہو اور جو مطلب جتنے اتنا پیار دیا ان سے بولا کہ آپ نے پوری دنیا میں چلے جاؤ تو گرنانک جی نے بتایا کہ یہ گندے لوگ تھے اس لیے میں نے کہا کہ آپ یہ رہو ہزاروں باتیں ہیں بہت ساری بات ہیں لیکن آپ لوگوں کے بیچ میں آکے آپ کی حرجہ دیکھ کے میں کرت کرت ہوا اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو دائیلوگ سننے کے علاوہ کچھ بھی بولنا کیونکہ وہ پردہ ہے اور جیبن ہے ہم کبھی پردے کو جیبن میں نہیں لاتے کوئی بھی کوئی سکتے بیٹا کسی بھی طریقے سر پوچھنا تاکہ میں اکتر دے پاؤ ان میں یہ سسٹم پورے دیش کا ہونا چاہیے آپ دیکھو گے لاکھوں کروڑوں ہماری بچیاں جو ہیں وہ دیش کا جھنڈا پوری دنیا پھین آسکتی ہیں اگر اس طریقے کی سکتہ نہیں سر ہم آپ پوچھنا چاہتے کہ آپ ملک فلموں کی دنیا آپ کیسے رہے سوامی سکھدی بانند ڈگری فالس سے پڑھا اس کے بعد بھارت اندو اکیڈمی آف ڈیمیٹک آرٹس لکھلوں میں پڑھا اس کے بعد راشتی ناٹ ویدی منڈ ہاؤس میں پڑھا اس کے بعد 97 ممبئی گیا ممبئی میں جا کچھ سیریلز میں کام کیا اس کے سکول میں بیٹھ سپنا دیکھ سکتا بیٹھ سکتا بیٹھ سکتا بیٹھ سکتا سکتا اس کی پتہ نہیں ہوتی ہے ہم کھو رہے ہمیں لگتا ہے یہ بورن کام ہے سر اگر آپ بیچ میں ہوتے ان بچوں کے سٹیج کی طرف نظر کسی کی نہیں ہوتی اور خوب فنکشن میں جیسے خوب پڑو خوب کھلو کھلنے سے دماغ بہت آگے بڑھتا ہے لیکن یہ چیز ہے کہ پڑھائی اور کھل میں دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے جب کھل ہے تو کمپلیٹ کھلو 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 دماغ بہت بڑھتا ہے کھلنے کیونکہ میں اس بات خود گواہ ہوں کہ جب مجھے کھلنے کو نہیں ملتا تھا تو مجھے سب کچھ بورنگ لگتا تھا جب کھلنے مل جاتا تھا جب جتنا کھلتا تھا اس کے بعد جو پڑھائی مل لگتا تھا اس کا انتازہ آپ خود لگا سکتے ہو کہ آپ لگتا ہے گلت بولنا جتنا کھلتے اس کے بعد جو پڑھائی جاتے ہو تو بہت اچھا لگتا ہے نا تو خوب کھلو اور خوب پڑھو کیونکہ آپ پڑھوگے تو منیش بھائی بڑی اچھی لائن ہے آپ پڑھوگے تو دیش پڑھے گا آپ پڑھوگے بیٹا کوئی چیز بری لگی اس کو نگلیکٹ کر دیا کوئی چیز اچھی لگی اس کو چورا لیا چاہے سڑک کی ہو چاہے محل کی ہو اور کوئی بہت بری بہت زیادہ بری چیز لگی اس کو ایک اندھو بنا لیا سب کو آتی ہے آپ میں سے کس کس کو بتائی اپٹنگ کے لیے ڈلی میں ایک بڑا سنٹر نام پتا ہے اس کا سٹی سنٹر نہیں بتاؤ بتاؤ کسی کو بتاؤ کیا ہے پورا نام اس کا وہ تو میڈم نے بتایا نہیں اسی لئے میں سب پر رکھتا ہوں کون پیپر لیگ کر رہا دیکھو ایتنا تو بھروس رکھو میں رکھوں گا یہ پیپر لیگ والا نہیں چلے میری میٹنگ میں دیکھو بچے اوریجنل آنے دو نیشنل سکول آف ڈراما منڈ آس گو نا ڈلی میں دیش کی سب سب پرتش سنس تھا ایکٹنگ سکھانے کی ہے نیش ڈی نیش 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 سکول آف ڈراما وہاں سی راج پل بھائی پڑھے ہوئے اب آپ میں سے اگر پوچھنا تھا تو یہ پوچھنا تھا نا کہ وہاں ایڈمیشن کیسے ملتا ہے نا تو کیسے ملتا وہ یہ بتائیں گے لیکن اس کے لئے ہم نے دلی میں کچھ سروات کی ہے کہ ابھی تھوڑے دن بات آپ کے سکول میں بھی آرٹ ڈانس ڈراما تھیٹر ان سب کی کلاسز شام کو لگا کریں گی تو جو بچے انٹریسٹڈ ہیں کیوں ہم ٹویلت شیفٹ میں نہیں شام کو آپ کے لئے بیٹا ان ایس ڈی ہے نا آپ سکھانے آنا یہاں پہ اچھا یہ ٹویلت والے بار بیو جلسی ہوتی ہے اچھا ابھی نہیں جاؤ گے نا مارچ میں تمہارے اگزام اس سے پہلی شروع کروا دیتے ہیں ان کو سپیشل کلاسز بلائیں گے اتنا کر دیں گے یہ اچھا ایڈیا ہے کہ یہ سکیم لے جس میں پہلے ہم نے دلی کے سکولز میں سپورٹ شروع کرائے اس طرح سے سن لیجی بیٹا سنو پہلے ہم نے سپورٹ شروع کرائے تھے جو بہت سارے لوگ سپورٹ سکھاتے ہیں اکیڈمی والے الگ الگ طریقے کے ہم نے ان کو کہا آپ ہمارے اسکولوں میں شام کو خالی بڑھا رہتا ہے میدان ان کو جگہ نہیں ملتی سکھانے کو تو آپ ہمارے اسکولوں میں آور سکھاؤ سکھاؤ بچے ایسے لے کے آئیں گے ان کو ایسے لے کے آئیں گے رشیہ نیشنل سکول آف ڈراما بہت ہی سممانت انسٹیٹوٹ ہے جو منیش بھائن بتایا کہ نیشنل سکول آف اس میں آپ سٹوڈنٹ نہیں رہتے ہیں اس میں آپ تین سال کے لیے جب اس میں دو لاک فارم آتے ہیں پندرہ سیٹیں ہوتے ہیں اس میں جب سیلیکٹ ہوتے ہو تو آپ فرسٹوڈنٹ نہیں ہوتے آپ نیشنل سکولر ہوتے ہو کیونکہ آپ کا پورا خرچہ جو ہے جو اٹھاتا ہے وہ آپ پڑھائی کرنے کے بعد جب اس میں جاتے ہو میں صرف یہ چیز بھولنا چاہتا ہوں کہ جس سب نے ہاتھ اٹھائے سب کو ایکٹنگ کرنا ہے اگر ایکٹنگ کرنا ہے تو بولنے پہلے سننا سیکھ لو سننا سیکھ لو صرف سامنے ٹیچر کیا بولنا یا پتہ کیا بولنا بہن کیا بولنا بھائی کیا بولنا جتنا اچھا سننا شروع کر دوگے اتنی اچھی ایکٹنگ کرنا شروع کر دوگے آپ کی سکول میں جاتا ہوں نا سار ٹویل بچے ایک جیلز فیل کر رہے سر آپ ہمارے لئے کیوں نہیں کر رہے ہم آپ سوئن بول بنا رہے ہم نہیں ملے گا تو آپ کے لئے سپیشل سکیم جتنے بچے دلی کے گورنمنٹ سکول دلی میں پڑھتے ٹویل میں صاحب سے جن کے گھر میں 5 6 لاکھ روپے تک کی بھی ان کو بھی ہم مانتے ہیں کہ بہت ایسا کوئی بہت وہ نہیں ہوتا ہے بہت یا خرچوں کے برابر کی سکولرشپ لگاتار ان کو پورے ملے دوسری پھر بھی بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو سواب لمبی ہوتے ہیں جو انڈیپنڈنٹ مائنڈ سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے میں پیرنٹس کئی بار پیرنٹس کے باس پیسہ نہیں ہوتا اور کئی بار ہوتا بھی ہے تو ان کے مند میں ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹس سے پیسہ کیوں لیں ہم اپنے آپ پڑھیں اور اپنے دم پہ تو جو بچ کسی بھی کارن سے پیسہ چاہیے لون چاہیے تو ابھی تک لون لینے کیلئے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مکام گروی رکھ دو زمین گروی بچے ہیں تو سرکار ان کی گارنٹی لیتی ہے تو سرکار گارنٹی لے رہی ہے دس لاکھ روپے تک کے لون کے لئے اور وہ دس لاکھ روپے تک لون آپ کو ایسا نہیں ہے تو مان لیجی آپ چار سال کا کوئی کورس کرنے جا رہے ہو تو چار سال ابھی آپ کو فیس چاہیے پچاس جا روپے یا ایک لاکھ یا دس لاکھ روپے کمپیٹر فیس کمپیٹر خریدنا ہے کتابیں خرید نہیں ہے خوش کی فیس چاہیے تو پانس سات دس لاکھ روپے خرچ ہوتا ہیں کئی بار تو دس لاکھ روپے تک لون آپ کو مل سکتا سرکار کی گارنٹی پہ اور آپ کو وہ پی کب کرنا ہے جب آپ کا کورس پورا ہو جائے گا چار سال اس کے بھی ایک سال بعد سے پندرہ سکولرشپ دینی پڑے لون دلانا پڑے جیسے کرنا پڑے بس آپ مارکس مقام ممت لانا بارمی بچوں سے میرا یہ رہتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کی دیمانڈ میں نے بتا دی گارجن کی روپ میں یہ بات بولی ہے منیش بھائی نے مجھے اچھا لگا کہ اس دیش میں اگر کوئی بھی اس طریقے کے بچوں کے لئے سوچنا شروع کر دا کیونکہ کینیڈا امریکہ جاؤ گے جب تو یا لندن جاؤ تو سارے لوگ جو سوچتے ہیں وہ بچوں کے بارے سوچتے ہیں کیونکہ آپ کا نرمان ہونا ہے آپ کا اچھا نرمان ہوگا تو دیش کا اچھا نرمان ہوگا آپ کے لئے اس طریقے کی چار سال آپ پڑ سکتے اور لوگ لے سرکار اس کی گارنٹی لے گی اس کے بعد ایک سال بعد میں آپ کو چکانا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے بھی ایڈمیشن مل جائے تو میں بھی اچھا پاس ہو سکتا ہوں بہت جتنے بھی کلچرل ایکٹیوٹیز ہوتی تھی اس میں حصہ لیتا تھا دیرے 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 جب ہائی سکول پاس ہوا تو ہائی سکول کے بعد میں شاہ جہا پھر میں بھارت سرکار رکشہ منترالے اس کو چلاتا ہے اس میں سینہ کے لیے ساری جتنے کپڑے پیراشوٹ یا مچھردانی سے لے ساری اس میں ہم نے ٹیننگ کی وہیں پہ دو چیزیں کرنا چاہ رہا تھا ایک کر رہا تھا کی اس سمیں فارم بھرے جاتے بہت زیادہ چاروں طرف فارم بھرے جاتے ہیں کی کیا ہمیں ایک بچہ ہوتا ہے ہائی سکول جب پندرہ سولہ سال کے عمر ہوتی ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے کونسی فیلڈ میں جانا ہے تو ایک بار تو سمیں ہائی سکول میں جب تھا تو خوب سپیچز دینے لگا تھا راجنیتی کے لیے اور اسی سمیں ناٹک کر رہا تھا کورنیشن آرٹ تھیئیٹر میں تو کیونکہ کلچرل ایکٹیوٹیز بہت جیدہ انوال رہتا تھا تو اس میں نکڑ ناٹک کرنے لگا جنے ڈگڈگی بجاتے ہیں اور سو دو سو لوگوں گھٹھا کر لیتے ہیں اور پھر اس میں کبھی اندھیرے کی خلاف کبھی بجلی خلاف جو چھوٹے چھوٹے ناٹک نہیں ہوتے ناٹک آئے ان میں حصہ لیتا تھا تو جب راجنیتی میں دیکھا تو مجھے لگا کہ اب گالی بھی ملے تو یہی اپنا پیشہ ہے تو بس وہی سے شروعات کر لی اور پھر دیرے دیرے پھر تو اس میں رمتہ چلا گیا اور پھر پڑھائی کے حساب سے اور پھر اس طریقے سے ایسا کچھ ہوا کی سب کی کنڈلی اپنی اپنی ہے ایک چیز مان کے رکھو سب کچھ آپ کے مات پھ لکھا ہوا ہے اند بشواسی ہونے کی کتے ضرورت نہیں ہے لیکن بشواسی ہونے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے بشواس رکھو جو من میں سوچو گے جیسا سوچو گے اسی حساب سے وہ آپ کی وہ ہی کنڈلی ہوتی ہے اور وہ ہی یہ چیز ضرور دماغ رکھ نا دل دل سے جو دل سے آواز آتی ہے اس میں سنسکار بھی ہوتا ہے اس میں آچار بھی ہوتا ہے اور یہ تینوں چیز جہاں ہوتی ہیں سکائز در لیمیٹ دیکھیں میں چیز کی ہے جو ان کی بات سے میرے لیو پڑھنا دائک ہے کی 1984 میں پہلا ناٹک کیا اس سے پہلے کبھی ایکٹر بننے کا من کیا لیکن تب ہی جگہ ہوگا کی فرمہ میں جانا ہے لیکن 1999 کتنے سال بعد کتنے سال بعد 84 سے 99 تک کتنے سال ہوئے 15 سال پندرے سال بعد پہلی فلم میں پہلا شاٹ کرنے کو ملا کہنے کا مطلب یہ ہے یہ میں سوچئے کہ زندگی میں کچھ کرنا ہے تو پہلے دن ایسے حاصل ہو جائے گا اور اگر نہیں ہوا تو شام کو گھر میں رونے کا ناٹ اکثر ہو جائے گا ہے نا جو لوگ ایسا آج ہے نا تو پندرے سال سنگھرس کرنے کے بات پہلی فلم ملتی ہے ملی یہ سنگھرس مجھوڑنا کبھی یہ نہیں سوچنا کہ آج میرے حساب سے کام نہیں ہوا تو اب تو زندگی ختم پنکھا اور رسی ہے نا ٹھیک ہے ڈینک ٹس بیٹا پر وائنڈ کر دو لاشت ایک بہت اچھی بھڑنا سناتا ہو لکھنوں کی لکھنوں میں کیا ہوتا ہے ہمارا تو کسان پریوار تھا اور بیٹا اب کسان پریوار میں ہر مہینے تو تنکھا نہیں آتی ہے اب ہم لوگوں نے کیا کیا ہم تین دوست تھے یہ اس لئے آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے کہ کیسے دوستائیں بنتی ہیں جب لکھنوں اب ہوسٹل نہیں تھا اس سمیں اب تو ہم لوگ تین لوگوں نے ایک روم لیا اب ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھی لیکن ہمیں پڑھائی کرنی تھی تو ہمارے ساتھ جو دو دوست تھے ان کے پاس پیسے تھے تو لیکن ہمارے پاس ایک ہونر تھا ہم نے کہا بھائی میں کھانا بنا سکتا ہوں اب ان کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا تو بولے ٹھیک راج پال اپن تین وں رہیں گے ہم لوگ سبجی لے کے آئیں گے ہم لوگ کھانا آٹ آٹا دال چاول لے پیسوں سے کم نہیں تھا تو ہم کھانا بناتے تھے تینوں لوگ کھاتے تھے وہ کھانے لیے ببستہ کرتے تھے اور ہم صبح سے لے کبڑی سے لے جتنے بھی کھیل ہو سکتے تھے اتنا کھیلتے تھے اور اتنا پڑھتے تھے ہمیشہ اچھے مارکس پاتے تھے ٹیچروں کا بہت پیار پاتے تھے اور اس کے بعد میں کوئی بھی دنیا کی طاقت اگر آپ کو پھولر آتا ہے آپ ایسا مجھ سوچو کہ آپ پڑھائی کرتے تو آپ کو یہ سیکھ نے کی ضرورت نہیں ہے پڑھائی کا مطلب پڑھائی چاہے گھر میں جب ماں کام کر رہی ہوتی تو یہ مجھ سوچو کہ آپ ابھی آپ کی عمر نہیں ہے جتنا سیکھ پاؤ Every day is learning بات میں خود گواہ ہو آپ کی لیو شب کام نای کرتا ہو کہ خوب آگے بیٹا مجھ سن آپ کوششن تھا جب آپ کومیڈی کرتے ہیں فیلم انجورسٹی میں سائے لوگ ہستے ہیں لیکن جب آپ گھر میں کرتے ہوگے تو آپ کی وائیس اور بچے ہستے ہوں گے نہیں ہستے بیٹا بیٹا ریل اور ریل میں فرق ہوتا ہے ریل جو ہے وہ گھر ہے اور ریل وہ سنیما ہے ریل میں نو رس ہوتے ہیں آپ رس تو پڑھے ہوں گے شرنگار ہاں سکون رود ویر بھیان سب کچھ پڑھے ہیں تو وہ اس سے جیون بنتا ہے اور جب سنیما آپ کرتے ہو تو اس میں ایک رس ہوتا ہے یا تو ہسا رہے یا رول رہے یا کچھ گصہ کر رہے اس سب دوسرا رس نہیں ہوتا ہے اس لئے ریل ون ڈائیمیشنل ہوتی ہے اور جیون ڈی ڈائیمیشنل ہوتا ہے اس لئے گھر میں بہت گمدھی ہو کہ یہی تو سپنا تھا بدل آج ہے سپنا تھا باتی لیکن 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 لیکن